بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خریت سے ہوں گے دوستو آپ کو پہلے بھی کافی زیادہ ویڈیوز میں بتایا گیا ہے کینڈا کی امیگریشن کے رلیٹی ڈپ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ امیگریشن کب تک سٹارٹ ہوگی اور آپ یہ جو امیگریشن ہے پاکستان میں رہتے ہوئے کس طرح آپ لائی کر سکتی ہیں تو اس کے باوجود بھی بہت سے دوست ایسے ہیں جو کہ کافی زیادہ سوال پوچھ رہے تھے اس امیگریشن کے رلیٹی ڈپ تو جتنے بھی میرے دوست ہیں جن دوستوں نے لاسٹ دو ویڈیو جو اس چینل پر اپلوڈ کی گئی ہیں ان کے کمنٹ بوکس میں کافی زیادہ سوال کی ہیں تو ان تمام دوستوں کا ایک ہی رپلائی ہے کہ وہ دونوں ویڈیوز آپ مکمل دیکھ لیں انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی بٹ شرط یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں کیونکہ انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی لاسٹ جو دو ویڈیو کینیڈا کی میگریشن کے رلیٹیڈ اور ایکسپرس انٹری کے رلیٹیڈ اپلوڈ کی گئی ہیں اسی چینل ٹیچ ویزہ کے اوپر اس میں آلموسٹ ہر چھوٹے سے چھوٹی جو انفرمیشن ہے وہ آپ کو دی گئی ہے پاکستان سے اپلائی کرنے سے لے کر کینیڈا پہنچنے تک تمام انفرمیشن آپ کو دی گئی ہے اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے دوست ہیں جو کہ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے اور پھر آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو پہلے آپ سوال مکمل ویڈیو کو دیکھ لیا کریں اس کے بعد اگر کوئی بھی سوال ایسا ہے جو کلیر نہیں ہو سکا تو پھر آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھا کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا ریپلائی ضرور دیا جائے گا دوہزار تئیس جو فروری کا مہینہ ہوگا دوسرا مہینہ ہوگا اس میں یہ ایمیگریشن آلموس سٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ پاکستان سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا پاکستان نے سٹیزن ہو کے کسی بھی دوسرے کنٹری میں اس وقت کام کے سلسلے میں گئے ہیں تو وہاں سے بھی آپ یہ جو ایمیگریشن ہے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا جو بھی طریقہ کار ہے کتنے پیسے لگتے ہیں کیا کیا ریکوارمنٹ چاہیے اس کے اوپر میں ریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں تو اس ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ چیک کر لیجئے گا اور ایک بات ویڈیو کو مکمل دیکھیں مکمل دیکھیں گے تو پھر آپ کے جتنے بھی سوال ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کلیر ہو جائیں گے اور ایک بات بتا دوں کہ اس ایمیگریشن کے لیے آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ انگلیش پڑھ لیتے ہیں اتنی زیادہ نہیں تو اگر آپ کم بھی انگلیش پڑھ لیتے ہیں تھوڑی سی انگلیش جان لیتے ہیں تو آپ کو یہ ایمیگریشن اپلائی کرنے میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی بس یہ ہے کہ آپ کسی ایجنٹ کے پاس مت جائیں اور بھی آپ کا کوئی بھی سوال ہے سب سے پہلے تو ان کی ایمیگریشن کی جو ویب سائٹ ہے وہ آپ کو آنسر کرے گی آپ ان سے سوال پوچھیں اور اس کے علاوہ آپ اگر وہ بھی ریپلائی نہیں کرتے تو آپ ان ویڈیوز کے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں مجھے میل کر سکتے ہیں مجھے فیس بک کے اوپر فالو کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریپلائی ضرور ملے گا بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ کسی ایجنٹ کے پاس مت جائیے اور جو میں ویڈیوز اپلوٹ کرتا ہوں انہیں مکمل دیکھا کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی سوال ہیں وہ کلیر ہو جائیں گے اللہ حافظ